نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گنپتی دھرماس سنمارک اس اپریل کے مہنے میں چیتر نوراتری سمافت ہوتی ہی آپ کے لائف میں بہت سارے بدلاؤ آنے والے ہیں اور آپ برسچک راسی والوں آپ کے جیبن میں بہت کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ کی سوچ سے پرے ہوگا اور کہیں نہ کہیں سکون جرور دے گا تو آج ہم آپ کو اچھی باتیں بھی بتائیں گے اور کچھ چیزیں اگر گڑبر ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں یہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ دیو گروہ برہسپتی مکر راسی میں آ رہے ہیں اور یہ مکر راسی میں آنے کے بعد دیو گروہ برہسپتی سنی دیو کے ساتھ ہوں گے یہاں پر منگل دیو بھی موجود ہیں تو ایسے میں آپ کو تو پتائیے دیو گروہ کا یہ پریورتن بہت اچھا مانا جا رہا ہے کیونکہ دیو گروہ برہسپتی کی درشتی میں امریت ہوتی ہے اور گروہ گرہ سکھ گرہ بھی ہوتا ہے اب آپ کے جیون میں آپ کے اوپر سیدھا اثر پڑے گا آپ کے گیان پر آپ کے دھرم پر آپ کے جو آپ اچھا کام کرتے ہیں اس پر اور اس لئے آج ہم بات کر رہے ہیں آپ برشتی کراسی والوں کے جیون میں اس پریورتن کا کیا پرپاہ پڑے گا اور بیڈیو کے انتک بنے رہے ہیں یہ پریڈکسن چندرہاسی پر آدھاریت ہے برشتی کراسی والوں دیو گروہ برہسپتی آپ کے دوسرے اور پانچ میں بھوکے سوامی ہیں اور برشتی کراسی والوں کے لئے یہاں پر دوسرے بھوکے سوامی ہونے سے آپ کے لئے مارک بنتے ہیں لیکن اس سمیں آپ کے تیسرے بھوکے رہیں گے اس وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو یاترائیں کرنا پڑے اور خاص کر یہ جو سمیں ہے نا یہ بہت زیادہ الگ تجربہ آپ کو دے گا اس میں ایک اور پریورتن ہو رہا ہے اور یہاں پر 28 مارچ کو سکر دیو بھی راسی پریورتن کیے ہوئے ہیں اب ناو پانچم یوگ بنا کر پورے پیتالیس دین تک سکر دیو رہیں گے اور سنی دیو منگل دیو کے ساتھ بنا رہے ہیں ناو پانچم یوگ اور آپ بریشک راسی والوں بہت بھاگ سالی رہنے والے ہیں کیونکہ سکر دیو اپنے گھر میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر مالب بنامک مہاپوروس راجیوگ بنے گا سکر دیو ہے کندر میں اب بیوہ اسثان پر ہے بیوہ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ او بیوہیت ہیں تو آپ کا بیوہ تیہ ہو سکتا ہے اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی ویب سائٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ سمیں بہت اچھا ہے کیونکہ اس سمیں آپ کو پارٹنرشپ میں بھی بہت لاب ہونے والا ہے بیدیس یاتنائیں تو کرائیں گے ہی سکر دیو کا یہ پریورتن اور ساتھ ہی پتی کو پتنی سے لاب ہوگا پتنی کو پتی سے لاب ہوگا یعنی یہ جو سمیں ہے مالب بنامک مہاپوروس راجیوگ آپ کے قسمت کے ستارے پوری طرح سے آپ کے ہی پکچ میں رکھے ہوئے ہیں یعنی آپ کے قسمت کو بدلنے سے آپ کوئی روک ہی نہیں سکتا حالانکہ آپ کے دماغ میں ایک باتیں چل رہی ہوگی کہ ہوگا کیا پتہ نہیں کیونکہ اس سمیں پورا بھارات ہی لوگ ڈاؤن میں ہے پر چنتہ نہ کریں یہ سمیں کا پہیہ ایسا ہی ہوتا ہے کب کس کا قسمت کہاں پلٹ جائے کہنا مشکل ہے تو آپ ریسٹک والوں سمیں پلٹنے کو ہے تو سمیں کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے اور سب سے زیادہ مہترپورن یہی گوچر ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے سپتم بھاؤ کے جو سوامی ہیں سکردیب سپتم بھاؤ میں ہی ہیں اب یہاں پر بارویں بھاؤ کا سوامی بھی ہیں جس کے قارن دامپتل جیبن میں صرف سکھی نہیں آئے گا یہ مالب نامک مہاپروس راجیوگ پتی کو پتنی سے لاب دلائے گا اور پتنی کو پتی سے لاب دلائے گا اور تیسرے بھاؤ میں منگل دیب اور سنی دیب ہیں دونوں ایک ساتھ ہیں اب یہاں دونوں ہی بلوان ہوتے ہیں ایسے میں کیا ہوگا ایسے میں آپ کو لاب بھی ملے گا ہر ایک کام میں آپ جو بھی کریں گے جس چیز میں بھی ہانڈ ڈالیں گے وہیں لاب ملے گا کیونکہ سنی دیب جس پر کپا برساتے ہیں تو جیبن میں چھپر پھار سفلتائیں دیتے ہیں تو یہاں پر سب سے اچھی بات ہے کہ آپ بیپسائی ہیں تو بھی لاب ہے آپ جوب کرتے ہیں تو بھی لاب ہے آپ جتنا محنت کریں گے اتنا زیادہ اور زیادہ پھل ملے گا تو اس سمیں آپ کرم پردھان ہو جائیے گا آپ محنت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیے گا اور یہ چیزیں آپ کے لئے سب سے بہترین ہیں لیکن ایک بات کا ہمیشہ ہی دھیان رکھئے گا کہ دوستوں سے نقصان ہونے کا یوگ ہے تو ایسے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں سب سے سابدھان رہیں خاص کر دوستوں سے کون کس بھیس میں آ کر کہاں آپ کا غلط فائدہ اٹھائے گا آپ کو میس گائیٹ کرے گا میس یوچ کرے گا کہنا مشکل ہے اس لئے تھوڑے سے آپ کو سابدھان بھی رہنا چاہیے اگر اب جیسے ابھی ابھی رسٹی کراسی والے سنی دیب کی ساڑھے ساتھی سے مکت ہوئے ہیں تو ایسے میں بہت سارے رسطے میں کرواہٹ ہے تو اس سمیں جو سمیں ہے یہ والا سمیں یہاں پر جو بھی آپ کے رسطوں میں کرواہٹ ہے تناؤ ہے وہ سماپت ہوگا اس سے مکتی مل رہی ہے آپ پتی پتنی ہو یا لب لائف ہو دونوں میں ہی آپ میں نزدیکیاں بڑھ رہی ہے آپ لوگوں کی جو دوڑیاں تھی وہ سماپت ہو رہی ہے اور آپ کے لب لائف بھی بہترین رہے گا آپ کے رسطے مجبوط ہو رہے ہیں اگر اس سمیں آپ کا ویدیش سے کوئی کاروبار چل رہا ہے تو یقین مانئے جھبردست لاپ کے موقعیں ملیں گے کیونکہ یہ مالا بینامک مہاپروس راجیو آپ کے جیون میں بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ کو نکھار رہا ہے تو کیوں نے اس سمیں کا فائدہ اٹھایا جا اگر آپ ایکسپورٹ ایمپورٹ کے کاروباری ہیں بیپاری ہیں تو بس یہ سمجھ لیں چھپر پھار سفلتا ہے ہی نہیں بلکہ آپ کی لائف کو چینج کرنے والا سمیں ہے آپ اس سمیں کوئی نیا بیجنس شروع کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں آپ کو لگ رہا ہے یہ بہت جروری ہے تو یقین مانئے اس سمیں کا آپ صدو پیوک کر سکتے ہیں آپ کا قسمت ساتھ دے رہا ہے آپ کا سواست اچھا ہے آپ کے بیکتی تمہیں ایک نکھار آ رہا ہے آپ سب سے بہتر کیا ہے اس سمیں آپ اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے بہت آ کر سکت بیکتی تو آپ کا ہوگا اور اس قرآن سے ہر کوئی سممان کی دشتی سے آپ کو دیکھے گا حالانکہ اس سمیں آپ تھوڑے خرچ بھی کرتے ریکھتے ہیں کیونکہ آپ کو لگے گا جیسے دنیا کی ساری خوزی آپ کے لیے ہی ہے اور اس سمیں جی بھر کے سوپنگ کریں گے اور جیبن ساتھی کے ساتھ انجوائے کرتے ریکھتے ہیں تو کیوں نہ اس سمیں کا اور بھی فائدہ اٹھایا جائے کریں گے کیا سکر بار کے دن کنکدھارے سروت کا پارٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے اچھا رہے گا اب ہم چکی بات کر رہے تھے دیو گروہ برہسپتی کی اب دیو گروہ برہسپتی تیس مارچ سے پورے نبے دن نیچ کے ہو رہے ہے اور آپ برسچک راسی با لو آپ کے لیے دیو گروہ برہسپتی تھوڑا سا گر بر چل رہے ہے تو دیو گروہ کو آپ کو پرسند کرنا ہوگا کریں گے کیا اوم برنگ برہسپتے نمہ اوم برنگ برہسپتے نمہ اس مندر کا جب آپ کیجئے اور پیسے سوٹ کٹ کا راستہ مت اپنائیے گا نہیں تو دکت آئے گی جو بھی کیجئے اچھے سے سوچ سمجھ کے کیجئے اور کہیں بھی پیسے کوڑی کے ماملے میں سمل کریں کسی کو بھی دھن دینے لینے سے بچیے گا نہیں تو چیزیں آپ کے ہاتھ سے گئی اور یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ لب لائپ میں ہیں تو آپ کے لئے اچھا سمجھ ہے ہر کسی کے لئے اپنے ہردے میں پریم رکھئے اور اگر آپ پیسے کا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیو گروہ آپ کو منع کر رہے ہیں تو یقین مانئے یہ سمجھ تھوڑا سا دھیان رکھئے گا آپ کا مان سمان پرتیشتہ بڑھ رہا ہے آپ بہتر فیل کر رہے ہیں روز نہا کر حلدی کا تلک لگائیے اپنے ماتھے پہ کنٹ پہ یا کلائی میں بھگوان سورے کو ایک لوٹے جل میں ایک چھٹکی حلدی ڈال کر ارپیت کریں سب بہتر رہے گا ہم آپ سے بھی ڈال لیتے ہیں ہر ہر مہا دیو دنیوار